خبروں کے اندر کی پوری خبر ہر خبر کی سٹی پرطال آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری سچ، ساس اور سروکار اور آپ نے کیا کیا ہریانہ کے ساتھ آپ نے ہریانہ کا بجٹ کم کیا جبکہ سب سے زیادہ میڈل ہریانہ لے کے آتا ہے یہ گلت ہے سر یہ دھوکہ ہے کسان مدور رات میں تھکے سو جاتے ہیں سپنے میں دیکھتے ہیں کہ جیون بدل رہا ہے گریبی ختم ہو رہی ہے صبح جب آگ کھلتی ہے تو لگتا ہے واپس جو کا تو ہے ایسا ہی اس بار کا بجٹ گریبوں کے لئے تھا مودے میں اپنے چھت سے شروع بات کروں گا میرا چھتر نگینہ بارڈ فرمہوی تھے کوئی چرچہ نہیں ہوئی کسان اور عام آدمی پریشان ہے کوئی چرچہ نہیں ہوئی گنہ میل سمیہ پر پیسہ نہیں دیتی ہے گلدار نے تیس لوگ کی جانے ایک سال میں لیے پچھلے کوئی فرق نہیں پڑتا میروں کو ادھوک دندے لگانے کوئی بات نہیں ہوئی میڈیکل کولیج اور ایمز کے نرمان کی کوئی بات نہیں ہوئی گرامین چھتروں میں کھیلوں کو بڑھاوا دینا سپورٹ کولیج کی کوئی بات نہیں ہوئی مودے دیش میں بھومی صدار کیا جائے لاکھوں بھی گا جمین جو ہے بھومی اپھیانے کب جائی ہوئے بھومی ان لوگ کو بھومی دی جائے بجلی کے دام میں کٹوتی کی جائے گریبوں کو کم دام پہ جو ہے بجلی اپلت کرائی جائے دیکے داری پرتھا سویدہ لیٹر اینٹری ختم کی جائے پکی نوکری دی جائے نیجی کرن کی وجہ سے سرکاری نوکری الگ بھگ ختم ہو گئی ہے میری مانگ ہے اور میں نے نیجی ویدیک پی پیش کیا تھا کہ نیجی چھتروں میں ایسی ایسٹی کے لوگ کو اریکشن کی وجہستہ کرائے جائے اور پرانی پینچن بھال کی جائے لوگوں کے پاس ایک طرف سرکاری یوجنا چلا کر پردھان منتری آواز یوجنا جو ہے اس کے نام پر مکان دی جانے کی بات ہوتی ہے دوسری طرف لکھنوں کے اکبر نگر کو توڑ دیا جاتا ہے نوی ممبئی میں کھار گھر میں مائک نہیں ہے سر بند کر رہے ہو سر آ گیا دنے باد ہمارے لوگ سر آرثی کی روپ سے بڑے کمجور ہیں اور دو پہل دو جار اٹھارہ کے مقدموں کے لیے کئی بار سرکار سے بات ہوئی واپس نہیں ہوئے ان کو واپس کرا جائے بھیما وکیلوں کو بہت پیسے لگتے ہیں سر بھیما کورے گاؤں میں تین جار لوگوں پر مقدمے ہوئے تھے مہاراست میں وہ واپس نہیں ہوئے پونے میں دکسہ بومی جو ہمارا گورو ہے اس کا وہاں پارکنگ بنا کے اس کو افمانیت کیا جا رہا ہے اس کو بند کرا جائے پیٹرول پم کے جو ڈیلرز مارجن ہے وہ دو جار سترہ سے نہیں بڑا سر اس کا اثر گراغوں پر پڑتا ہے اس کا اثر جو ہے پیٹرول پم کے نیٹوینک سوچار روپ سے چلانے پر پڑتا ہے ڈیلر ڈیجل مارجن کی بڑھتری نہ ہونے سے ہزاروں کرمچاری لاکھوں کرمچاری جو وہاں کام کرتے ہیں ان کے جیون پر سر پڑھ رہا ہے سہارا کا میں دس کروڑ جمع کرتا کا لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہے کمپنی بند ہو جانے کارن دس لاکھ سے زیادہ ایجنٹ بیروزگار ہو رہے ہیں نوکری کہیں ہے نہیں بھگتان نہ ہونے کارنٹ جمع کرتوں کے دوارہ ایجنٹ پر جبستی بھگتان کرانے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے جس کے کارنٹ پانچ جار سے زیادہ ایجنٹوں نے آدمتیا کر لی ہے اسی کے لگ بگم میمبر جو ہیں اتر پردیس جیت کے آئے نا کے برابر ملا یوپی میں پچیس کلوٹ سے زیادہ آبادی ہے اتر پردیس کے اندر پانچ کلو راشن سرکار دے رہی ہے لیکن جیون جینے کے لیے کافی نہیں ہے اور بھی بنیادی سیدھاو کی جانے پڑھتے ہیں کہ رجت کی جندگی چاہیے اس کے لیے سرکار کے پاس کوئی اپائے نہیں ہے یوپی جب ایک بڑا راج ہے ہے لیکن یوپی میں بھاجپا سرکار کی بھکاس گتی بہت دھیمی ہے ہماری سرکار سے کیندر کی سرکار سے مانگا ہمیں یوپی کی سرکار کی چندہ نہیں ہے لیکن یوپی کی جنتہ کی چندہ ہے میں مانگ کرتا ہوں کہ یوپی کو چار بھاگوں میں بھی باجت کیا جائے ڈاکٹر بابا سامبیٹ کرنے کہا تھا انیس سو پی چاند میں ان کی بک ہے تھوڑ سوپ لگیوشتی کی سٹیٹ کتاب میں کہا تھا راج جیتنا چھوٹا ہوگا راج جیت کی پرگتی اتنی ہوگی جنتہ کا روزگار ملے گا اور جنتہ کا جیون سمپن ہوگا مجھے ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے آپ نے بھی یہ وشو اٹھایا تھا جب آپ آپ اپنی بات رکھ رہے تھے سڑل کاش کے ساتھ جو دھوکہ گیا گیا سپریم کورٹ کے جریے آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں ڈیڑھ سال پہلے ان کو بھی دیا جا سکتا تھا یہ جو ہمارے ساتھ کھیل کیا گیا ہے یہ کھیل جو ہے اس میں بہت گصہ ہے سرکار کو سنگیان لینا چاہیے اور ستہ اور وپکس دونوں جو ہے اپنا سٹینٹ کلیر کر دیں کیونکہ دلی سماج آدیبازی سماج اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھولے گا نہیں جو ان کے گلے کارٹنے کام کرے گا ان کو بھولے گا نہیں اور ساتھ ساتھ ایک جو میری پرسنل ہے سر ابھی میں صبح سے پریاز کر رہا تھا کہ وینیس کے لئے بولوں جب اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وینیس یا نہیں لیکن ایسا لگا جیسے ہمیں چاکو گسیڑ دیا گیا ہو میرے آج بھی یاد ہے اس پروٹیسٹ میں میں نے راتیں کٹی ہیں اور چرچر گولی کھائی میں نے یہ دیش کی اسمیتہ سے جڑا معاملہ تھا پر ہم نے ہماری مانگ یہ تھی کہ سرکار سٹینٹ کلر کر دے تب بھی سنوائی نہیں کی گئی جب منطری بولنے آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ انفرمیشن چاہے اس پر بات نہیں ہوئی سوال یہ ہے سر ایک گولڈ ہمارے لئے آ رہا تھا اور جب یہ گولڈ آتا دیش گوروانویت ہوتا اور کیا بے بستہ تھی سر کہ اس کا ویٹ پڑ گیا پتا ہی نہیں لگا سسٹم کے لوگوں کو کیا بے کوپی کی گئی ہے یہ سوچ رہے گا بیسے ہے سر یہ بہت بہتبون دیش کی بیٹی کا معاملہ ہے یہ ہریانہ کی بیٹی نہیں ہے سر وہ ایک جات کی بیٹی نہیں ہے وہ ہماری بہن ہے دیش کی بیٹی ہے اور آپ نے کیا کیا ہریانہ کے ساتھ آپ نے ہریانہ کا بجٹ کم کیا جبکہ سب سے زیادہ میڈل ہریانہ لے کے آتا ہے یہ غلط ہے سر یہ دھوکہ ہے ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ وینیس جو ہے دیش کا نام گوروانویت کرتی اس دیش کا نام بڑھاتی لیکن آج جو ہے افمان کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے جب ہمارے ہیتوں کی بات ہوگی ہم جو یہ سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن جب دیش کے ہیتوں کی بات ہوگی ہم پرثم اور انتے بھارتی ہیں جب دیش ہیتوں کی بات ہوگی مہیلہ ہیتوں کی بات ہوگی مہیلہ سمان کی بات ہوگی اور اب کیمت چکا دیں گے سرکار کے منطر نے کیا کہا کہ ہم نے اتنے پیسے دیا احسان کیا کیا خیرات دی کیا آپ نے کوئی ختم کر رہا ہوں سر خیرات دی کیا آپ نے کوئی اس سے جانا پیسے آپ کو دے دیں گے لیکن آپ کو چلیے تھا کہ اس معاملے کو سمالتے اور دیش کا سمان بڑھاتے آپ نے لاپربھائی برتی اس کا خامنے جا میں بگتنا پڑا میں آپ سے آگرے کروں گا کہ جب وہ بیٹی دیش لوٹے سر جب وہ بیٹی دیش لوٹے رک جاؤ پلیس میند پلیس جب وہ بیٹی دیش لوٹے میں آپ سے آگرے کروں گا کہ سپیکر سر یہاں بلا کے اس کا سمان کریں ہم سب لوگو دیش کی بیٹی ہے سر دیش کے لئے گولڈن گر گئے وہ گرل ہے وہ اس کا سمان یہاں کیا جائے سر ہمیں چاہتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ نے پاس اپنے پاس اپنے موکر دیا مہدابی رو دی چھپ رہے ہیں نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں لائیف 24 نیوز بیہار آئیے نظرہ ڈالتے ہیں میں آج کی بڑی خبر پر سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں کمنٹ سیکشن میں ضرور جا کر پرتے گڑیا دیں ہمارے نشپکش پترکاریتہ کو سپورٹر سے